سیرے نائب صدر پیپلز پارٹی یورپ ہبرارویر کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد جماعت ہے جو جمہوریت کے علمداد ہے اس کے لیے قربانیاں بھی دیتی ہے مزید ان کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں نمائدہ وقاس احمد سے جی وقاس کہیے گا جی بالکل تیس رومنبر کو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا یوم تحسیس مناتی ہے اور اس سال پاکستان پیپلز پارٹی چوون ماہ یوم تحسیس منا رہی ہے اور اس مناسبت سے ناصرہ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے پیپلز پارٹی کی جو احتداران ہیں جو جالے ہیں وہ جو ہمیں تحسیس پر اہد کرتے ہیں کہ وہ اسی نظریہ کے ساتھ قائم ہیں جو کہ نظریہ ظلفقار علی بھٹو نے آسے چوون سال پہلے دیا گیا تھا اس وقت سینئر نائب صدر پیپلز پارٹی یورپ برارم میر ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے جانیں گے کہ کیا میر صاحب آج بھی جو نظریہ بھٹو صاحب نے دیا تھا پیپلز پارٹی کیا وہ آج بھی اگزیس کرتا ہے جی پاکستان پیپلز پارٹی وہ آئی جماعت پاکستان کی جس نے جمہوریت کی احساس کو مضبوط کیا اور چوون سال پہلے جو لاہور میں پارٹی بنی آپ دیکھ لیں کہ کشمیر میں ملتان میں اسلام آباد میں ہر جگہ پہ جلسے ہو رہے ہیں آپ پشاور میں ہو رہے ہیں اور یہ نظریہ مزید اسے تقویت ملتی ہے کیونکہ یہ ایک لبرل نظریہ ہے بھٹوزم جو ہے وہ کیپٹلزم کے اخلاف ہے سوشلزم اسلامی مساوات کا نعرہ لگاتے ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے سب سے پہلا رکن ہمارا یہ ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پارٹی نے سٹرگل بہت کی ہے اور اس سٹرگل میں جب لیڈرشپ نے بھی قربانیاں دیں کارکنوں نے بھی قربانیاں دیں تو پھر جب خون جس پارٹی میں لگ جائے وہ خون رنگ لاتا ہے اور آپ کو پتا ہے بھٹو صاحب کی سوچ وہ ہر مخالف کے موہ پہ بھی ہے اور ہر اب ان کے چانے والے پہ بھی ہے تو پاکستان میں ایک ہی نظریہ ہے وہ جمہوریت کا جسے پاکستان پیپرز پارٹی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے چلاتی ہے قربانیاں بھی دیتی ہے اس میں میر صاحب یورپ میں اور برطانیہ میں کس طرح سے یورپ انتصاری کو سیلیبیٹ کیا جاتا ہے کس طرح سے تجدید کرتے ہیں اور اکثر آپ میں لوگ ناکدین یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ پیپرز پارٹی تو کہیں اگزیسٹ ہی نہیں کرتی تو کیا صورتحال ہے یورپ کی اور برطانیہ کی دیکھیں پیپرز پارٹی اس طرح اگزیسٹ کرتی ہے کہ یورپ کی تنظیم میرے خیال میں اور کسی پارٹی کی اتنی افیکٹیو نہیں ہے جتنی پاکستان پیپرز پارٹی یورپ کی پہلی دفعہ بنی ہے تین سال پہلے ساڑھے تین سال پہلے اور ہر جگہ پہ ہمارے عددار آنا ہے ہمارے صدر صاحب ڈاکٹر شاہد کمو فرانس میں ہیں اب ہم کس طرح کرتے ہیں وہ یورپ کی جو تنظیم ہے وہ مختلف جگہ پہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے کیونکہ سینئر عددار ہیں اور اپنی جگہ پہ بھی میں بھی کروں گا انشاءاللہ ہمارے یورپ میں بہت سارے عددار ہیں اور میں نے بھی ایک پروگرام بنایا گیا ہے اس کے علاوہ جو برطانیہ ہے فرانس ہے جرمنی ہے اسپین ہے اٹلی ہے ان جگہوں پہ اور بھی میں ملک اگر میس کر جوں بلجیم وغیرہ سب کچھ یہ ان جگہوں پہ لوگ جو تنظیمیں بنیمی ہیں اپنی اپنی جگہ پہ وہ یہ اس چیز کو مناتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں تھیٹیت نومبر کی رات اور فرس ڈسمبر کو جب پارٹی بنی تو یہ پورا ہفتہ چلتا رہتا ہے جی بہت شکریہ امیر صاحب کے اپنے گفت کو سننی ان کا کہنا ہے کہ یورپ کے مختلف موالک میں جو پارٹی کے رہنماں ہیں وہ چھوٹی تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نظریہ کو کے ساتھ تجزید اہت کرنا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو نظریہ آج سے چمان سال پہلے بھٹو نے دیا تھا وہی نظریہ آج بھی پاکستان کی ضرورت ہے اور وہ ہے جمہوریت اور واحد جماعت ہے امیر صاحب کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ جمہوریت کے علمدار بھی ہے اور اس کے لیے سیکریفائس بھی کر رہی ہے